السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیف حالکم الحمدللہ تو دیکھیں سٹوڈنٹس کلاس ایٹھ اس میں ایکسرائز نمبر فور تک کمپلیٹ ہو چکی تھی اب ایکسرائز نمبر یہاں صرف ہی سے ایکسرائز نمبر ون ہے یہاں دیکھئے تمارین میں کیا دیا ہوا ہے پہلی ایکسرائز میں کیا دیا ہوا ہے عوض اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر کیا کرنا ہے یہاں پر حرکت لگانا ہے یعنی زبر زیر پیش جو رہتا ہے اسی کو حرکت بولتے ہیں حرکت لگانا ہے آئے ہوئے افعال میں لا ناہیہ کے بعد لا ناہیہ کے بعد جو ورڈ آرہا ہے جو فیل آرہا ہے اس پر آپ کو حرکت لگانی ہے غیراب لگانا ہے جیسے یہاں پر ہے لَا يَدْخُلْ اَحَدُكُمْ اَحَدُكُمْ الْفَسْلَةَ فِي اَسْنَائِ دَرْسَةِ تو پہلی بات یہ آپ کو یاد ہوگی نا ہم نے کیا کہا تھا کہ اگر لا ناہیہ کے بعد جو ورڈ رہے گا اس پر ہم کو تو ایسے ہم لا ناہیہ کے بعد ساکھل لگائیں گے لیکن اگر اس کو ہم کو اس کے بعد والے سے ایڈ کرنا ہے یعنی کہ اس کے بعد والے پر علف لام ایڈ ہے اور ہم کو اس میں ملا کے پڑھنا ہے تو ہم اس پر ساکھن کے ساتھ ساتھ زیر بھی لگائیں گے کسرہ بھی لگا دیں گے کیونکہ ایسے تو پڑھنے میں نہیں آئے گا کیسے ہم اس کو پڑھیں گے تو اسی وجہ سے وہاں پر کسرہ لگا دیں گے تو یہی بات یہاں ہے یہی چیز یہ پوری ایک سائز یہ جتنے ایک سائز ہے ایک سائز نمبر ون ٹو تھرٹین نمبر تک دی ہوئی ہے اس میں آپ کو یہی چیز بتائی گئی ہے تو چلی لگائیے رب لا یدخل احد کم الفصلہ فی اصنائی در سے تم میں سے کوئی کلاس میں داخل نہ ہو درس کے دوران لا یزری باز کم بازہ تم میں سے باز باز کو نہ مارے پھر اس کے بعد ہے لا تدخل الجامیتہ یہاں دیکھئے الجامیہ پہ الف لام ہے اسی وجہ سے یہاں پر تدخلی آ گیا ہے لام پہ کسرہ آ گئی ہے لا تدخل الجامیتہ سیارت الوجی رتی تم داخل نہ ہو ٹیکسی سوری ٹیکسی داخل نہ ہو یونیورسٹی میں ٹیکسی یونیورسٹی میں داخل نہ ہو لا یکتب احد کوئی نہ کھائے بائیں ہاتھ سے لا یا خوز احد المجلہ تی خارج المکتب تی کوئی نہ لے مجلے کو کوئی میکزین کو نہ لے لائبریری سے باہر کوئی میکزین کو لائبریری سے باہر نہ لے کر جائے لا یز خر احد من احدین کوئی کسی کا مزاق نہ بنائے لا یز سبا احد کم اخاہ اخاہ المسلمہ یہ کونسا ہے یہ مضعف ہے یہاں پر زبر آ جائے گا تم میں سے کوئی گالی نہ دے اپنے مسلم بھائی کو لا ینسا احد جواز سفر ہی کوئی نہ بھولے اپنے سفر کے پاسپورٹ کو لا یقل لا یقل لی احد فی المستقبل انی نسیت الکتابہ عوید دفترہ کوئی نہ کہے کسی سے مستقبل میں کوئی نہ کہے مجھ سے فیوچر میں کوئی مجھ سے نہ کہے کہ میں اپنی بک یا نوٹ بک بھول گیا ہوں ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت سفر نہ کرے تین دن کا کوئی عورت تین دن کا سفر نہ کرے مگر یہ کی محرم کے ساتھ یعنی غیر محرم کے ساتھ وہ تین دن کا سفر نہ کرے یہ بخاری کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کیونکہ یہ پڑوسی کے حقوق میں سے آ رہی ہے نا یہ چیز تو اسی کے بارے میں یہ حدیث ہے اب ایکسسائز نمبر ٹو دیکھئے اسی پیٹرن پر یہ ایکسسائز آپ کو فل کرنی ہے امامہ کل جملتی ممائیاتی فیلن مزارعن ساہو فیل فراغی مسبوکن بی لعنہیہ وزبیت آخیرہو یعنی کی اس میں کیا کرنا ہے ہر سینٹنس کے سامنے امامہ یعنی سامنے ہر سینٹنس کے سامنے فیل مزارع دیا ہوا ہے ادھر یہ فیل مزارع لکھا ہوا ہے ساری ادھر یہ بریکٹ میں فیل مزارع لکھا ہوا ہے اسی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس کو یہاں سینٹنس کے اندر لے کر آنا ہے اور اس سے پہلے کیا لے کر آنا ہے لا ناہیہ پھر اس کے بعد اس کی لاسٹ والی وزبیت آخیرہو اس کی لاسٹ والی جو حرکت رہتی ہے یعنی زمہ فتح کسرا اس کو ہم کو کیا کرنا ہے اس کو لگانا ہے کہ کیا رہے گا وہاں پر زمہ رہے گا ساکن رہے گا یا کسرا رہے گا کیا رہے گا تو پتہ ہی ہے کہ اگر اس سے پہلے اس کے بعد والا جو اڈ رہے گا اگر اس پر ہم علف لام ایڈ رہے گا تو ہم اس پر ساکن لگائیں گے اور اگر اس پر علف لام نہیں رہے گا تو ہم یہاں پر صرف یہ ساکن لگا کے چھوڑ دیں گے ہے نا تو چلیے اس کو پٹ آؤٹ کریے یہاں پر احدکم فت طریق تو ہو جائے گا اب اس سے پہلے تو ہم کو لا لگانا ہے پہلے ہم لا لے کر آئیں گے لا پھر لا جب ہم لے کر آئیں گے تو یجلسوں سے یجلس ہو جائے گا اللہ اس کو مجزوم کر دے گا لا یجلس احدکم فت طریق احدم باب الفصلی قبلہ ان یرن الجرس تو یفتحوں سے پہلے جب ہم لا لگائیں گے تو ہو جائے گا لا یفتح علف لام اس میں نہیں ہے تو لا یفتح صرف ہم لکھیں گے اگر علف لام رہتا تو ہم کسرہ لگاتے ہیں لا یفتح احدن باب الفصلی قبلہ ان یرن الجرس پھر ہے یزورو زارہ یزورو سے ہے یزورو لیکن جب ہم اس کو مجزوم بنائیں گے تو ہو جائے گا یزور لا یزورن یوم آہدن پھر اس کے بعد ہے ینامو ینامو سے جب ہم فیلے خف بنائیں گے مجزوم بنائیں گے تو ہو جائے گا ینام لا ینام احدم فی الفصلے پھر اس کے بعد ہے یبقہ یہ فیلے ناقص ہے فیلے ناقص پر ہم نے بتایا تھا کہ فیل ناقص جب اس سے جب ہم کو مجزوم کرنا رہتا ہے تو لاسٹ والا جو حرف علت یعنی جو رہتا ہے اس کو ہم گرا دیتے ہیں یعنی اس کو حسب کر دیتے ہیں تو جب اس کو ہم حسب کیے تو صرف قاف بچا تو ہو جائے گا پھر اس کے بعد پیج نمبر 20 یہاں پر ہے تو ہو جائے گا جب ہم اس پہلے ایڈ کریں گے تو ہو جائے گا اب یہاں پر تو ہم سین پر کیا لگائیں گے کسرہ لگا دیں گے پھر ہے یہاں پر دو آپشن دیئے ہوئے ہیں ایک ید خلو اور ایک یق رجگنا یہ اور یہاں پر ڈیش بھی دو جگہ بنے ہوئے ہیں دونوں میں آپ کو فل کرنا ہے ایک میں پہلا والا پہلے والے میں پہلا والا اور دوسرے والے میں دوسرا والا تو یہاں دیا ہوا ہے یہاں پر طلابے پہ علف لا میڈ ہے تو لا ید خلی ہو جائے گا لا ید خلی طلاب اور یہاں پر یہ پلودل ہے تو ہم نے بتایا تھا پلودل میں جو نون رہتا ہے وہ کس میں چنج ہو جاتا ہے مجزوم جب ہم اس کو بناتے ہیں تو علف میں چنج ہو جاتا ہے تو اسی طرح سے لا یخ رجو ہو جائے گا پھر ہے لا یسخر بعضوں کو منباز تو یسخروں سے یسخر ہو جائے گا تکتبو سے ہو جائے گا یہاں پر الطالبات پہ علف لا میڈ ہے تو اسی وجہ سے تکتبو سے تکتبو تعلیبات ہو جائے گا لا تکتب تعلیبات اسماء ہنہ فی دفاتر فی دفاتر عجابت اسلام علیکم